بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے اپنی گلتیوں سے بیکٹیریا بنا رہے ہیں اور بیکٹیریا بھی اگر انہیں یہ کہیں کہ سوپر بیکٹیریا تو یہ غلط نہ ہوگا دوستو ویڈیو شروع کریں ان سے پہلے ہم آپ کو کچھ پیچھے لیے چلتی ہیں کہ ہم کیسے بیکٹیریا کی جنگ میں پسکے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جب دنیا مارز بجود میں آئی کوئی صحیح طرح ٹائم تو نہیں بتا سکتے لیکن جب دنیا مارز بجود میں آئی تو اس پر سب سے پہلی جو جاندار چیز آئی وہ بیکٹیریا ہی تھے جب بیکٹیریا دنیا میں آئے تو اس وقت اس زمین کا درجہ عرارت اور محول بہت ہی کرم تھا تضابی بارشیں ہوتی تھی بہت ہی زیادہ گرم محول تھا لیکن بیکٹیریا ہی تھے جنہوں نے اس محول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا اور اس دور سے ہی بیکٹیریا کی جنگ شروع ہوگی بیکٹیریا آپس میں لڑتے گئے اور زیادہ پاورفل بنتے گئے اس کے بعد انسان کا وجود ہوا اور بیکٹیریا نے اسے نقصان پنچانا شروع کر دیا اور اس جنگ میں انسان بھی شامل ہو گئے پہلے پہل اس طرح ہوا کرتا تھا بہت ہی معمولی سی انفیکشن سے یعنی ایک کانٹا لگنے سے بھی انسان کی موت واقعہ ہو جاتے تھے یعنی کوئی انٹی بائٹک یا کوئی ایسی میڈیسن یا کوئی ایسا علاج جب دریافت ہی نہیں ہوا تھا کہ ہم اپنے آپ کو اس انفیکشن سے یا ان بماریوں سے بچا سکیں اس کے بعد دوستو کچھ انٹی بائٹک کی دریافت ہوئی جو پہلے پہل تو بہت محصر رہی لیکن آستا آستا بیکٹیریا نے اس کے اقلاب ریسیسنس قائم کرنا شروع کر دی اور اسے لڑنے کے لیے ہتیار بنانا شروع کر دیے اس طرح یہ جنگ چلتی رہی چلتی رہی انٹی بائٹک اور زیادہ تیار ہوتی رہی اور بیکٹیریا اس کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتے رہے پہلے تو وہ انٹی بائٹک جو تیار کی جاتی تھی دس سال تک کارامت رہتی تھی اس کے بعد بیکٹیریا اس پر اٹیک کر کے اس کا توڑ نکال لیتے تھے لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ پیریڈ کم ہوتا گیا دس سال کے بعد آٹھ سال سات سال چھ سال پانچ سال کہ دوران وہ جو انٹی بائٹک تیار کی جاتی تھی وہ غیر محصر ہوتی گئی ان بیکٹیریا کے خلاف تو دوستو جس طرح دور میں جدت آتی رہی یہ انٹی بائٹک زیادہ سے زیادہ بنتے رہے اور تمام کمپنیوں کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہم کوئی جدید سے جدید انٹی بائٹک بنائیں اس کے بعد انسانوں کو بھی یہ معلومات ہوتی گئی کہ کسی بیماری کے لیے انٹی بائٹک کا استعمال کرنا ہے تو اس استعمال کے دوران ہی ہم نے کچھ ایسی گلتیاں کرنی شروع کر دیں کہ جو بیکٹیریا کے لیے فائدے من ثابت ہوئیں اور بیکٹیریا ایک سوپر بیکٹیریا بنتے گئے یعنی عام ممولی سے بیکٹیریا کو ہم اپنی گلتیوں کی وجہ سے ایک سوپر بیکٹیریا بنا دیتے جو کہ ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا کرتا تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں وہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے سوپر بیکٹیریا کو تیار کر رہے ہیں اور ہم خود سوپر بیکٹیریا بنا رہے ہیں ہم اپنے لاج کے دران یا سیلف میڈیکیشن کے دران کچھ ایسی گلتیاں کرتے ہیں جو کہ ہم سوپر بیکٹیریا بناتے ہیں اگر ہم ان گلتیوں سے بچ جائیں تو ہم ان مسائل سے بھی بچ سکتے ہیں سب سے پہلے گلتی تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم عام سی بماری نزلہ فلوز کام ہم جو کہ شاید وائرل ہے یا بیکٹیریل ہے ہم یہ ہی نہیں معلوم ہم اس کے لئے انٹی بائٹک کا انتخاب خود کر لیتے ہیں اور خود انٹی بائٹک کھانا شروع کر دیتی ہیں اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو بیکٹیریا ہے یا وائرل انفیکشن ہے بیکٹیریا وہ اس کے خلاف ریزسنس قائم کر دیتا ہے کیونکہ ہم غلط انٹی بائٹک کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ بیکٹیریا اسے کھانا شروع کر دیتا ہے اپنی خوراک بنا لیتا ہے اور اس سے وہ بیکٹیریا سے ایک سوپر بیکٹیریا بن جاتا ہے اس کے بعد ایک ہم بہت ہی اہم غلطی کرتے ہیں کہ جو انٹی بائٹک سیجیسٹ کرنا ہوتا ہے وہ پرافر ٹیسٹ کے بعد ہی ہوتا ہے اور ہم خود سیلف میڈیگیشن کے طور پر انٹی بائٹک کھانا شروع کر دیتی ہیں جو کہ ایک سوپر بیکٹیریا تیار کر دیتا ہے اس کے بعد ایک بہت اہم ہی غلطی کرتی ہیں کہ ہم چند موسمی بیماری و ناری نزلہ فلوز کام وغیرہ کے لیے جو کہ وائرل انفیکشن یا کچھ وائرل انفیکشن ہوتی ہیں اس کے لئے بھی ہم انٹی بائٹک کھانا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی ہماری ایک گلتی ہے اور سوپر بیکٹیریا کو بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اس کے بعد ایک اور اہم گلتی کرتے ہیں کہ انٹی بائٹک کھانے کے دوران ہم ڈوز کو میس کرتے ہیں اگر ہم کوئی میڈیسن صبح شام استعمال کرنی چاہیے 5 دن کا یا 7 دن کا ٹائم پیڑڈ ہے تو ہم صبح شام دو دن استعمال کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں یا صبح کی خوراک میس کر دیتے ہیں یا شام کی خوراک میس کرتے ہیں تو یہ بھی سوپر بیکٹیریا کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے ایک اور بہت ہی اہم احتیاط کریں کہ ہمیشہ ریجسٹرڈ کمپنی اور اچھی مرٹی نیشنل کمپنی کا انٹی بائٹک استعمال کریں جس کی ایفکیسی اور ریزلٹ بہت ہی اچھے ہوں اس کے بعد اپنی خوراک کو مینٹین رکھیں ہماری کچھ خوراک میں بھی ایسے مسائل آ رہے ہیں یعنی کہ ہم جیسے بلائلر چکن وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس کی خوراک میں بہت سے سٹی رائٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے اور کچھ ایسے انضائیں بائے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے جسم میں جا کر ہمارے لئے مسائل بن رہے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن زفور دبائیں